گورنمنٹ سکول کیوں تباہ ہو رہے ہیں کیوں بند ہو رہے ہیں کیوں کی انرولمنٹ کم ہو رہی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے میرے والد نے دائی کنال زمین دی تھی اپنے سکول کو کیوں دی تھی بند کرنے کے لیے دی تھی جس معاشرے میں ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہے معاشرہ کیسے آگے جاسے جب آپ پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا قصور یہ ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس قصور کی سزا دی جاری ہے جتنے بھی بچے ہیں جو سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں ان پر کتنا اثر پڑھ رہا ہے غریب کا بچہ آپ پڑھ نہیں سکے اسلام علیکم میں ہم مجاہد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیرٹ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں گورنمنٹ کی ایک پولیسی ہے کہ جیسے پرائیمری سکول کو پرائیویٹ میں کنورٹ کیا گیا ہے اب میڈل اور خائی سکول کو بھی پرائیویٹ کرنے جا رکھے گئے ہیں اسی حوالے سے آج احتجاج کا پہلا دن تھا اور ہم مجود ہیں گورنمنٹ ہائی سکول کھاریاں میں اور اس وقت ہمارے ساتھ تحصیل کھاریاں کے جتنے بھی گورنمنٹ سکول ہیں تمام سکول کے ہیڈ ماسٹرز ہمارے ساتھ مجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ ریسنٹلی میں نے صوبہ سرحد کا وزڈ کی ہے دس دن میں وہاں رہا ہوں بلتستان میں اور کے پی کے میں وہاں پہ کوئی سکول پرائیویٹائز کیوں نہیں ہو رہا سندھ میں کیوں نہیں ہو رہا بلتستان میں کیوں نہیں ہو رہا یہ صرف پنجاب میں کیوں ہیں گورنمنٹ اس کا جواب دے اپنا وریان بتائے جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے جتنے بھی پرائیمری سکول ہیں فیس ون کے ہینڈ آور ہو گئے ہیں کیا یہ سکول اسی طرح بند کرتے جائیں گے یا اس کا یہی حل ہے کہ جہاں پہ بھی انڑولمنٹ کام ہوئی اس کو پرائیویٹ کر دیا پھر اگلا ان ٹیچروں کو وہاں پہ شفٹ کیا یہ ایک سرکل کو کلوز کر رہے ہیں گراس روٹ لیول پہ جانے کی یہ کوشش ہی نہیں کر رہے کہ انڑولمنٹ کم کیوں ہو رہی ہے گراس روٹ لیول پہ جائیں گورنمنٹ سکول کیوں تباہ ہو رہے ہیں کیوں بند ہو رہے ہیں کیوں کی انڑولمنٹ کم ہو رہی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے سکول بند کرنے کی بجائے دیکھا جائے کہ گراس روٹ لیول پہ مسئلہ کیا ہے انرولمنٹ کام کیوں ہو رہی ہے ہمیں بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے میرے والد نے ڈائی کنال زمین دی تھی اپنے سکول کو کیوں دی تھی بند کرنے کے لیے دی تھی یا کسی پرائیوٹ ادارے کو دی تھی یہ گورنمنٹ ہائی سکول خاریاں کے مثال لے لیں کسی بندے نے اس سو سال پہلے یہ جی ٹی روڈ کا سکول آج یہ عربوں کی زمین ہے کروڑوں کی نہیں عربوں کی زمین ہے چھبیس کنال ہے کیا اس بندے نے اس لیے دی تھی کہ آگے چل کے یہ سکول بند ہو جائیں جتنے بھی بچے ہیں جو سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں جو والدین ہیں وہ فورڈ نہیں کار سکتے مہنگے سکولوں کو ان پر کتنا اثر پڑھ رہا ہے میرا تو خیال ہے جو یہ کر رہے ہیں ابھی جن لوگوں نے یہ سکول فیز بند میں لیے انہوں نے میرے سکول میں یہ ایک ٹیسٹ ہلڈ کی ہے میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ نے جو ٹیچر رکھنے ہیں وہ سارے ماسٹر ڈگری اولڈر آئے ہوئے ہیں ان کے لیے پیکج کیا ہے ہائیڈ کوئی پیکج نہیں ہے انہوں نے پیکج شیئر ہی نہیں کیا صرف ایڈ دیا ہے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک گورنمنٹ آئی سکول کھاریاں میں آپ کا ٹیسٹ اور انٹرویو ہو رہا ہے آپ نے اس کو دینا کیا ہے اس سے لینا کیا ہے ٹائمنز کیا کوئی نہیں ہے لیکن اب فیس والی بات تو ختم ہو گئی نا جو پیف کو سکول گئے ہیں ساڑھے پانچ سو کے صاحب سے جو ابھی تاکہ میں معلومات ہیں ساڑھے پانچ سو کے صاحب سے فی بچہ وہ گورنمنٹ پیڑ کرے گی اس مالک کو جو بندہ سکول خرید رہا ہے اب اس نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے یہ ہمارے ادارے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ان کو پرائیویٹ اس طرح ہونے نہیں دیں گے کیونکہ اس سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اگر کوئی مسئلے کا حل ہے تو اس کو بیٹھ کے تحق کیا جائے نہ کہ امپوز کیا جائے چیز کو آپ بیٹھ کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالیں اور بہت سارے حل ہیں انشاءاللہ ہم اتجاج پہ ہیں اور جب تک یہ انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہم انشاءاللہ اسی طرح اتجاج پہ رہیں گے نیچ کاری پہ ہم سختی سے اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہاں اس پریٹ فارم پہ کٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بات ہائی اتھارٹیز تک پہنچے یہ ہمارے ملک کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے لارڈ مکالے نے ایک بات کی تھی کہ جس قوم کی بنیادیں تعلیمی حوالے سے کار دی جائے نہ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور یہ نائنٹین فورٹی سیون کی بات مطلب اس دور کی بات اور ابھی دیکھیں وہ لوگ جو ہم سے کٹ آف ہوئے تھے انہوں نے بھی سب سے پہلے ہمارا تعلیمی استحصال کیا اور اب ہمارے اپنے حکمران جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی راجہ صاحب نے بات کی کہ گراؤنڈ ریالٹی کو کوئی نہیں جانتا اس وقت جتنے بھی ٹاپ ریالٹی پہ ہمارے اچھی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے وہ سارے گورنمنٹ سکولوں سے پڑے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ کرنے کا کیا مقصد ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری تعلیم بہتر ہو جائے گی آپ کبھی پرائیویٹ سکول کا بچہ اور گورنمنٹ سکول کا بچہ کمپیر کر کے دیکھیں ان کا مناظرہ کر کے دیکھیں ہمارے سکول کا گورنمنٹ کا بچہ ان کو چپ کرا دے گا اور پرائیویٹ سکول کے بچے ابھی تک آپ اگر وزٹ کریں جو گلی مولو کے چھوٹے موٹے سکول کھلے ہوئے ہیں ہزار پہ دو ہزار مطلب جتنی فیصے وہ لے رہے ہیں ابھی تک وہ کاؤنٹنگ میں چلیں گے ہیں اور ہمارا نرسری کا بچہ شیپس اور ساؤنڈز ریکوگنائز کر رہے ہیں تو کس بیس پہ ہمیں ہمیں تو پہلے یہ لاجکلی سمجھ جا رہا کہ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہمیں پرائیویٹ کس بیس پہ کیا جا رہا ہے اگر گورنمنٹ ہمارے مطالبات منظور کر لیتی ہے ہمارے حق میں فیصلی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بچوں کا نقصان پورا کریں گے چاہے ہم زیرو پیلڈ لگائیں چاہے ہم ایکسٹر کلسز لیں اور انشاءاللہ اچھا رزل دینے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی ہمارے اداروں کے رزلٹ اچھے رہے ہیں جو سکول پرائیویٹ کیے گئے ہیں وہ پندرہ کو ہینڈ آور ہو گئے تھے ان بندوں کے جن کو الارٹ کیے گئے پندرہ تاریخ سے لے کے ستائیس تاریخ کو ستائیس ستمبر کو یعنی پندرہ ستمبر کو ہینڈ آور ہوئے ہمارا سٹاف وہاں سے شفٹ ہو گیا ان کے ہینڈ آور ہو گئے چابیاں دے دی گئیں ستائیس کو انہوں نے ٹیسٹ انٹرویو دیا اور ابھی جو اس وقت تک کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں ہو سکول میں کونسا سٹاف ہونا ہے کونسا نہیں ہونا جن لوگوں نے ٹیسٹ انٹرویو دیا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے